اسلام علیکم فرینڈز کیا چاہے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے چاہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود ریمیڈیز وید رکسانہ میں آج آپ کو بہت زبردر سے ماسک بنانا بتا رہی ہوں کہ آپ کی فیس پر پیمپلز ہیں یا آپ کی سکین جو ہے وہ اویلی ہے یا آپ کی فیس دبر ٹون ہے یا آپ کے اوپن پورس ہیں یا پھر آپ کو بہت سے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پا رہا ہے جبکہ آپ کو پتہ ہے گرمیاں ہیں اور گرمیوں میں آپ کی سکین بہت زیادہ ڈال ہو جاتی ہے اور بہت ہی سکین جو ہے وہ رف ہو جاتی ہے آپ کی بس پھر آج کی جو ہے نا ریمیڈیز آپ کے لئے ہیں تو آپ نے یہ ریمیڈیز دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت ہی زبادہ سے بینیفٹ ملیں گے جنرل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مات بولے گا سب سے پہلا جو ہے وہ ہے ماسک میں بنانا جاری ہوں اپن پاؤز اینڈ پیپ بلس کے لئے تو سب سے پہلے آپ نے ایک بنانا لے لینا ہے اور اس ٹائپ کا ہی آپ نے لینا ہے صافٹ آپ نے لینا ہے دو تین چار دن جانکے پڑا رہنے دینا ہے آپ نے ایک سائٹ پر رکھ دینا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس کا یوز کرنا ہے اب یہ چھلکے جو ہیں آپ نے اس کے بالکل بھی آپ نے زائر نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا جو ہے use کسی کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گے تو سب سے پہلے آپ نے اور جو آپ کو اس کے چھلکے نظر آ رہے ہیں یہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا ہم نے جو ہے وائٹ پارٹ جو آپ کو نظر آتا ہے اوپر کی جو تہ ہوتی ہے کے لئے کے چھلکے کی اوپر ٹھیک ہے وہ آپ نے اس کو آپ نے ریموف کرنا ہے وہ کسی کسی کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی ابھی تو آپ نے ہاپ بنانا لے لینا ہے اسے آپ نے اچھے سمیش کر لینا ہے بنانا جو ہے وہ آپ کے اوپن پوس کو جو ہے وہ شرنگ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے اور آپ کی اسکین پر جتنا اویل ہوتا ہے اس کو یہ 컨ٹرل کرنے میں آپ کی ہلپ کرتا ہے اور آپ کے سکین کے کلر کو یہ فہر کرتا ہے اور یہ سکین کو بلیچ کرتا ہے تو پرائنٹس آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے اچھلکی ریموف کیے تھے اس کے اوپر سے جو ہے آپ نے آپ کو جو وائیڈ وائیڈ اس کا نظر آ رہا ہوگا اسے آپ نے پیل آف کرنا ہے اسے آپ نے اس ٹھیکے سے پیل کر لینا ہے یہ آپ کے اوپن پوز کو شرنگ کرنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا اور آپ کی جتنی سکن سے اوئل اوئل آ جاتا ہے بہت زیادہ تو اس کو یہ کنٹرول کرے گا تو یہ اپنی اس میں ایڈ کر دینا ہے تقریباً آپ نے اس میں وان ٹیبل سپون جتنا جو ہے نا وہ آپ نے لے لینا ہے تو اس ٹھیکے سے جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں سیم آپ نے اس ٹھیکے سے ہی اس میں کر کے جی فرنس اب آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اوپر سے جو ہے میں نے اس کا سارا جو ہے وہ پویر آف کر لیا ہے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے جی فرنس چاہے تو آپ اسے بلینڈ بھی کر سکتے ہیں یا مل مل کے کپڑے سے جو ہے وہ بھی آپ چھان کے نکال سکتے ہیں تو چاہے تو آپ اس ٹھیکے سے جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں سیم آپ اس ٹھیکے سے بھی کر سکتے ہو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ایپل وینیگر ایپل وینیگر جو ہے وہ بہت زبدہ سے آپ کی سکین کے اوپر پوز کو یعنی کہ یہ شرنگ کرتا ہے اور پیمپلز کو یہ ایسا ایسا جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے اگر آپ اسے اپنے فیس پہ لگائیں گی انشاءاللہ تو اس سے آپ کے فیس جو ہے انشاءاللہ گلو بھی کرے گا تو ایپل وینیگر جو ہے وہ نے اس میں تقریباً ون فورٹ ٹی سپون ایڈ کی ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی اس میں اتنا ہی ایڈ کرنا ہے اب آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب آپ نے اسے اپلائی کر لینا ہے اپنے فیس پہ اپنے فیس کو سب سے پہلے جو ہے آپ نے واش کر لینا ہے جیسے کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتا رہی ہوتی ہوں اس کے بعد آپ نے اسے اپلائی کر لینا ہے اپلائی کرنے کے بعد پندرہ منٹ آپ نے اسے فیس پہ لگا کے رکھنا ہے اور پندرہ منٹ کے بعد جو ہے آپ نے اپنے فیس کو کر لینا ہے واش اب میں اسے پندرہ میری فیس پہ لگاؤں گے اس کے بعد میں اسے واش کر لوں گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے واش کر لیا ہے اسے آپ کی سکین انشاءاللہ انشاءاللہ گلو کرے گی اور بہت ہی زبدستی سکین پہ ریزائٹ آئیں گے اب میں آپ کو ماسک بتا رہی ہوں اویلی سکین کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے تو ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے بیسن لینا ہے بیسن جو ہے آپ کی سکین کو گلو کرنے کے لیے بہت ہی زبدستہ ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے روز واتر اب میں نے اس میں تقریبا وان ٹیبل سپون یا آپ نے ٹو ٹیبل سپون بھار کے اس میں ایڈ کر دینا ہے یا اتنا ایڈ کر لینا ہے کہ پیسٹ جو ہے وہ اچھا سا بان جائے تو اب میں آپ کو اس کے بینی فیٹ بتا دیتی ہوں کہ اویل کو یہ کنٹرول کرے گا انشاءاللہ اور گرمیاں میں بہت زیادہ پیسٹ جو اویلی ہو جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہت ہی زبدستہ ہے یہ ایک قسم کا آپ کے لیے فیس واش ہے جو آپ کی سکین کو گلو کرے گا انشاءاللہ اور آپ کی سکین پر ایک فریش لک دے گا اور جتنی بھی آپ کی سکین سے اویل آ رہا ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی یہ جو ہے وہ ختم کر دے گا انشاءاللہ تو اسی کیسے میں نے اپلائی کر لیا ہے اور اب آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے پندرہ منٹ پندرہ منٹ کے بعد جو ہے آپ نے اسے واش کر لینا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہو پندرہ منٹ تقریبا ہو چکے ہیں تو اب آپ نے اس کو پانی لگا کے جو ہے وہ مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اپنا فیس واش کر لینا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جب یہ یوز کرو گے تو آپ کی سکین بلکل آپ کو فریش فریش نظر آئے گی اور نہ صرف آپ کی سکین آپ کو فریش نظر آئے گی بلکہ آپ کی سکین سے ایک دم سے اویل جو ہے وہ انشاءاللہ غائب بھی ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہو کتنے زبادہ سے اس کے ریزائٹ آئے ہیں جی فرنس آخری جو ہے وہ ماسک جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تیسرا ماسک یہ سکین کو گلوئنگ کرنے کے لیے ہے سکین کو فریشنس کرنے کے لیے ہے آپ کو پتہ ہے کہ گرمیاں ہیں کہ گرمیاں میں ہمیں ایسا کونسے ماسک ریوز کرنے چاہیے جو آپ کی سکین کو فریش بنا دے تو بس پھر آپ نے ایک ٹیوارٹر لے لینا ہے اور اسے آپ نے درمیان میں سے کٹ لینا ہے اور آپ نے اسے ٹھنڈا کرنا ہے یعنی کہ آپ نے اسے فریش میں پہلے رکھنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس کا یوز کرنا ہے اب اس کے اوپر جو ہے آپ نے چاند راپس جو ہے وہ لیمن کے ایڈ کر دینا ہے اب آپ نے اپنے فیس پہ جو ہے وہ اس کا مساج کر لینا ہے تو جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس تکے سے آپ نے جو ہے اپنے فیس پہ اسے مساج کر لینا ہے آپ اس کا ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہو آپ اس کا ڈیلی یوز کر سکتے ہو ایک تو اس سے آپ کے اوپن پوز بھی نہیں جو ہوں گے وہ ایسا ایسا شرنگ ہو جائیں گے آپ کا فیس جو ہے وہ انشاءاللہ گلو کرنے لگ جائے گا اور آپ کا فیس جو اکثر ڈال ہو جاتا ہے سمرز میں تو انشاءاللہ وہ بھی نہیں رہے گا تو اب آپ نے اس کا ویٹ کرنا ہے درائے ہونے تک جب یہ درائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس سے واش کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے واش کر لیا ہے اور انشاءاللہ جب آپ یہ تینوں ماسک یوز کرو گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے آپ کو بہت اچھے اور بیسٹ ریزائلٹ ملیں گے یہ نہ صرف آپ کی سکین کو گلو کرنے کے لیے ہے اوپن پوز جو ہیں اس کو بھی شرنگ کرنے کے لیے ہے اویلی سکین یا پھر آپ کی سکین ڈال ہوگی ہو تو بس پھر آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ تمام جو ہے نا آپ کی پرابیمز جو ہیں وہ سولف ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس ماسک کا یوز جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو فرسٹ ماسک میں نے آپ کو بتا ہے یہ آپ ویک میں دو بار کر سکتے ہو سیکنڈ ماسک جو میں نے آپ کو بیسن کا بتایا ہے وہ آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہو تھرڈ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہو تو فرنس انشاءاللہ آج کی تینوں ریمیڈیز آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوں گی انشاءاللہ تعالی آپ مجھے کمیٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ریمیڈز کیسے لگتی ہیں انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کے لیے ایسی بہت سے امیزنگ ویڈیوز لے کے آتی رہیں گی جو کہ ہوں گی بہت ہی زباداس چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا مت بولے گا اب اپنی بہن کو اجاز دیں دعا میں ضرور یاد دکھنا اوکے اللہ حافظ